امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ اللہ پاک کی آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس عمل کی آپ سب سے گزارش ہے قدر کیجئے گا اتنا نحاب عمل آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کے پاس پچیس موقعوں کی حاضری کا عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک موقع سردار کا عمل آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اتنا نیاب ہے اس میں ذات اللہ کا موقع ہے اس میں ذات اللہ سب سے بلند اللہ کی ذات ہے صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے جو شخص دن میں روزے رکھے نو چندے جمعیرات کو آپ شروع کریں گے پرہیز اس میں نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ نے جمالی چلے پرہیز آپ کرنے تو وہ مناسب ہے حسار آپ قائم کر لیں گے اس میں اللہ کو آپ نے 66 ہزار مرتبہ دو رکھات نفل نماز کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک نور کا حالہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے وہ نور کا حالہ سردار موکلین ہیں بہت بلند سرداروں کا سردار موکل ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے پیچھے پوری سرداروں کی ایک لیڑ ہے یا سرداروں کی ایک جماعت چلتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑے ایک موکل حاکم کا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے جو اس میں تحریکوں کا لحاظ لازمان رکھئے گا اور جیسے جیسا یہ آپ کے ساتھ وعدہ اور شرائط دے کریں گے سوچ سمجھ کے آپ بھی وعدہ اور شرائط دے کر لیجئے گا اور جیسے ہی آپ جب یہ جانے لگیں گے یا اجازت چاہیں گے کھڑے ہو کر ان کو اسلام کیجئے گا عدب سے تو ان کو اتنا گیا دیجئے گا کہ میرے اوپر جتنے بھی آپ نے موکلین کو معمور کرنا ہے یا کسی پری کو معمور کرنا ہے تو آپ نے ان سے فریاد کرنی ہے یا آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ اتنے موکل میرے پاس چھوڑ دیں میری حفاظت کے لیے یا میرے کام کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے یا کوئی پری یا کچھ بھی آپ ان سے مانگ سکتے ہیں اس میں ذات اللہ کا پہلا عمل بہت نایاب تھا یہ دوسرا عمل ہے اس کی بھی آپ حفاظت کیجئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ نے چاہا چھاسٹھ ہزار مرتبہ دو نفل رکت کے ساتھ آپ اس میں اللہ کا ویرد کریں گے ویرد کا طریقہ اللہ 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 آپ کا دل بھولے آپ کا سانس بھولے آپ کا سانس نیچے جائے تو اللہ بھولے آپ کا سانس اوپر آئے تو اللہ بھولے آپ کا دل دھڑکے تو اللہ بھولے اتنا اللہ بھولے آپ کا نام اپنے اندر سمالو کہ مقلین کے پوری جماعت آپ کے پاس آ جائے مقلین کے پوری جماعت حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ عمل اتنا نیاب ہے جتنے بھی آپ اس کے قدر کریں گے بہت کم ہے خوش پورے پاس لگا لی جائے گا عداب حاضرات اور شرائط حاضرات کے جو بھی ہیں طریقہ گار وہ بھی حصار کرنا ہے تو لازمین کر لی جائے گا تحجد کے ٹائم یہ عمل ہے تو تحجد ٹائم سے آپ نے شروع کرنی ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائج نہیں ہے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج ایک چھوتا سباکہ میں آپ کو مقلین کی طرف سے سناتی جاتی ہوں تو پھر چند ایک باتیں اس عمل کے بارے میں بتا دوں گی ایک شخص تھا اس نے ایک موکل کو تسخیر کیا کابو کیا تو اس شخص نے اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام لینا شروع کر دیا اپنے گھر کے تمام کام وہ شخص جو تھا مقلین سے کرواتا تھا تو موکل اس سے تنگ نہیں تھے لیکن کیونکہ وہ ان کا آقا تھا تو یا ان کا جو ہے مالک تھا مقلین کا مقلین اس نے تسخیر کیا تھا یا تابع کیا تھا تو وہ ایک سکول ٹیچر تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو اس نے اپنے موقع سے کہا کہ میرا روپ اختیار کر لو تو میرے جگہ سکول تم چلے جو تو اس کو کوئی مزائکہ نہیں تھا اس نے فوراں اس کا روپ بتلا اور سکول تیچر تھا اس کو بہت اسان لگا تو جب سکول کا ٹائم ہوتا وہ اپنے موقع کو اپنا روح دے کر تو وہ کہتا کہ جاؤ بچوں کو پڑھاؤ وہ روز ٹائم پر جاتا موقع اور بچوں کو پڑھاتا اتنا زیادہ اس کو نہیں بتا تھا لیکن وہ پھر بھی بچوں کو سکول سے واپسی کے وقت تو جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی وہاں پر بھی وہی استاد ہے اور سکول میں بھی ان کا دوست سکول میں بھی تھا اور گھر پر بھی تھا وہ بہت حیران ہوئے بہت پریشان ہوئے اور اس سکول میں یہ بات آہستہ آہستہ بات مختصر کہنے کا مطلب بات میں بتاؤں گی تھوڑا سا آگے اور سن لیں تو اس نے کیا کیا اس نے کوئی بہانہ کر دیا یا کسی طریقے سے موقع سے کہہ ان کے ذہن سے یہ باتیں نکلا دی لیکن موقع تدیس طور اس کو جاتا رہا بچوں کو براتا رہا تو ایک دن جو دوست نے شک ذہر کیا تھا اس نے بہت اسرار کر کر اس موقع کے بارے میں پوچھا کہ یہ سب کیا مانچ رہا ہے تو پہلی وہ نہیں بتاتا تھا لیکن آستہ آستہ اس کے اسرار پر ایک دن وہ یہ بات بتا بیٹھا کہ ایسے ایسے میں نے عمل کیا پڑھائی کی تو ایک موقع حاضر ہوا جو آج میں میرے تابع ہے اس نے یہ غلطی کر دی شیخی میں آ کر لیکن کیا دیتا ہے کہ اس وقت اس لمحے وہ موقع وہاں سے غائب ہو گیا اور جب کبھی بھی اس نے اس کو بلایا پھر وہ موقع کبھی حاضر نہ ہوا اس کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی اتنا دکھ اس موقع کا ہوا کہ وہ موقع اس سے اتنا بیار کرتا تھا تو اس کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ موقع اسے چھوڑ کر چلا گیا تو اس لئے ہمیشہ بات یاد رکھیں گا کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو آپ میں اپنا راز اپنے دل میں دفن کر لی جئے گا یا میں آپ کا استاد ہوں یا میں آپ کو ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں کرتی میں پوسٹ تو نہیں کرتی لیکن آپ کو ویڈیو میں بنا کر بیشتی ہوں یا میرے والد صاحب آپ کے استاد ہیں آپ ان کے مرید ہیں وہ آپ کے مرشد ہیں جیسے میرے مرید میرے والد صاحب ہیں مرشد بھی میرے وہ ہی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا اپنے جن سے آپ کو اجازت ملی ہو ان سے حالات ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ کو کسی بھی قسم کے شبعت ہو یا کوئی چیز نظر راتی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو لازم ان کے سوچ شیئر کری جانے سے پہلے تو اس اور باتیں سمجھا دوں جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے اس میں رجعت کی دعا ضرور پڑھ لیجئے گا اور رجال وائب کی جو دعا ہے لازم پڑھ لیجئے گا عداب کا خیال یہ بہت اہم بات تھی کہ آپ اپنا راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتائیں گے آپ کے پاس مقبل بھی حاضر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں آپ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں گے میری ویڈیو کا علم جو ہے میری ویڈیو کا جو یوریل ہے آپ نے دس ایسی لوگوں کو پوسٹ کرنا ہے جو یہ علم سیکھیں وعدہ ہمیشہ یاد رکھئے گا وعدہ خلافی کرنے والا اللہ کو بلکل پسند نہیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں آپ لوگوں کے وعدے میرے کمٹس بوکس میں مجھے اس بات کا مکمل طریقے سے آپ وعدہ لبانے کا اہد لیں کہ آپ ضرور پوسٹ کریں یوریل آپ کو طریقہ آتا ہوگا نہیں آتا تو یوٹیوب جب آپ ویڈیو اوپن کرتے ہو تو سکرین کے اوپر ہی اس کا یوریل ہوتا ہے ویڈس اپ پہ فیس بوک پہ ٹیورٹر علم پھلاؤ علم پھلانے سے نیکی بڑھتی ہے صدقہ جاریہ ہے اللہ بھاک آپ کو بھی تفیق دے اللہ بھاک مجھے بھی دے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے اچھے جو ہیں وزائف لے کے ہوں علم لے کے ہوں عمل لے کے ہوں اس کی شیئر کریں کمٹ کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کے تمام سگر کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیں اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ باک ختم کر دیں معذرت کے ساتھ میں تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے ظاہر ہے آپ لوگوں کو جب میں عمل بتاتی ہوں تو بے شک میں خود بھی عمل کی پڑھائیں کر رہی ہوتی ہوں جس کی وجہ